ہیلو ایفریون میرا نام ہے انکر کمار یادو اور آپ دیکھ رہے ہیں لاؤ پریپ ٹیٹوریل کا یوٹیوب چینل آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے آئے ہیں جو ہے کافی ریلیونٹ ہے اپنے کلائٹ کے پروسپیکٹ سے بھی کہ جیکے کے نوٹس کس طرح بنائیں کافی سارے بچوں کی ایسی انکوائری آ رہی تھی کہ کس طرح سے جیکے کے نوٹس کو شروع کرنا چاہیے کیا سٹیٹرجی رہنے چاہیے کیا فارمیٹ ہونا چاہیے کس طرح سے انکو ریکال کریں کیونکہ جیکے ایک واسٹ ایریا ہے اور اس کو ریکال کرنا ریوائز کرنا ایک کافی ٹیپیکل سیچویشن بن جاتی کئی بات سٹوینٹس کے لیے تو یہاں آج ہم دیکھیں گے کیا کیا بیسکس ہیں جیکے کے اور کس طرح سے اس کے نوٹس بنائے جس سے آپ کو ہیلپ ملے اپنے کنٹینٹ کو پروپرلی ارینج کرنے میں دیکھو سب سے پہلے کیا آپ کو یہ دیکھنا ہے جیکے کوئی ون شارٹ پروگرام نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار کتاب اٹھائی اور اس کو ریوائز کرا اور ہو گیا کام آپ کو یہ پورے سال پڑھنی پڑے گی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں لاسٹ کے منت میں جا کے پورانی جیکے کی جو کلیٹ ایکسپریس ہے یا جو بھی کنٹینٹ آپ کے باس آویلیبل ہے اس کو آپ دیکھ لوگے آپ کو ریگولر لیول پر اس چیز کو پڑھنا ہوگا اب ریگولر کیسے ہوگا سب سے پہلے آتا ہے نیوز پیپر آپ کو نیوز پیپر کو کلاس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے چلنا ہے کہ آپ کی جو کلاسیں چل رہی ہیں اس میں نیوز پیپر کا کون سا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے کس طرح سے ڈسکس ہو رہا ہے کیا کلیٹ کے لئے اس میں ایمپورٹنس ہو سکتی ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے دوسرا جی کے کسی ایک پرٹیکولر ریلیشن ساری ایک ریلیشن سے جوڑی بھی نہیں ہوگی وہ الگ الگ برانچے سے جوڑی بھی رہے گی یعنی سائنس، ٹیکنولوجی، ایجوکیشن، پالٹیکس، پارلیمنٹ اس طرح سب الگ الگ اریا سے جوڑی بھی رہے گی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو سب طرف سے ان چیز کو کور کرنا آپ کو یہ نہیں آپ نے خلی سائنس کور کر لی آپ کا پالٹیکس رہ گیا سپورٹس رہ گیا آپ کو پورے 360 ڈگری اس کو کونسپٹ سے پڑھنا ہے دوسرا اس میں ایمپورٹنٹ آتا ہے کہ ایک کومن ایشو آتا ہے ریڈنگ ہیبٹ کی کیونکہ سکول سے نکلے ہیں ٹویل جس پاس آؤٹ ہوئی ہے یا الیونتھ میں ہیں تو موسٹلی بچوں کی ریڈنگ ہیبٹ نہیں ہوتی جی کے کور کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ریڈنگ بڑھانی ہوگی اس کی سپیڈ بڑھانی پڑھے گی اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھانی پڑھے گی کہ آپ کو نیوز پیپر پڑھنے میں کہیں دو ڈھائی گھنٹے نہیں لگ جائیں اس کو کب ایمپروو ہوگی جب آپ کی ریڈنگ ہیبٹ ایمپروو ہوگی ریڈنگ ایمپروو ہونے کا مطلب کیا ہے ایک تو آپ اس کو پڑھیں جلدی جلدی دوسرا اس کو ڈائیجسٹ بھی دماغ میں اسی طرح سے کریں جس سپیڈ میں اس کو پڑھا گیا ہے کیونکہ اگر نیوز پیپر پڑھنے میں ہی آپ نے ڈھائی تین گھنٹے لگا دیے تو باقی سبجٹس کے لئے آلریڈی ٹائم کم پڑھ جائے گا اور روز ڈھائی تین گھنٹے لگے تو من میں اوب ہونے لگ جائے گی کہ آپ اتنا لمبا کون کرے گا تو ریڈنگ ہیبٹ کو ہر حال میں ایمپروو کرنا ہوگا ریڈنگ ہیبٹ کیسے ایمپروو ہوگی آپ کو ریگولر لیول پر نیوز پیپر کو پڑھنا شروع کرنا پڑھے گا چاہے بھلے ہی وہ آپ کو بورنگ لگ رہا ہو اسٹارٹنگ ہم مین ہیڈ لائن سے کر سکتے ہیں بعد میں ہم اس کے پیرگراف میں جائیں گے اس کے بعد آگے ایڈیٹوریل وغیرہ پر جا سکتے ہیں لیکن اٹ لیسٹ پہلے جو میجر ہیڈ لائنز مل رہی ہیں نیوز پیپر میں اس پہ انڈیسٹینڈنگ بنانی ہوگی اس پہ کمانڈ بنانی ہوگی اس سے وکیب بھی اچھی ہوگی انگلیش میں بھی سپورٹ ملے گا اور آدھر سبجیکٹ کے جو چھوٹے موٹے آسپیکٹس ہیں وہ بھی کور ہوں گے پھر آتا ہے اس چارٹ کو بہت دھیان سے سمجھنا سب سے پہلے کوئی بھی چیز دماغ میں جب آتی ہے ایک آئیڈیا آتا ہے ایک آئیڈیا کیپچر کرنا پڑتا ہے آپ نے آج کوئی نیوز پڑھی سپوز کرو پارلیمنٹ سے ریلیٹیڈ پڑھی تو آپ کے دماغ میں آنا چاہی ہے کہ پارلیمنٹ میں کون کون سے پارٹ ہوتے ہیں کون کنگن کو ملا کے پارلیمنٹ بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے سٹیج آتی ہے آپ کے پاس ایک آئیڈیا کیپچر ہوا اس کے بعد آپ کچھ ڈیٹا کلیٹ کرتے ہیں اس کے ریگارڈنگ جیسے آپ نے پارلیمنٹ کے بارے میں پڑھا اب آپ اپنی ٹیکسٹ بک کو دیکھو گے اپنی ٹیچر سے پوچھو گے یا آن لائن گوگل کچھ بھی کرو گے ایک ڈیٹا کلیکشن آپ کے پاس آئے گا اس کے بعد جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے وہ ہوتا ہے ڈبلپ دماغ کے اندر آئیڈیا ڈبلپ کرنا پڑے گا آپ کی پہلی سٹیج میں آئیڈیا گیا یا نیوز مل گئی آپ کو آپ نے اس کے ریلیٹیڈ ڈیٹا لے لیا اب آپ کو اس کو منٹلی آپ کو اس کو پروسس کرنا پڑے گا ڈبلپ کرنا پڑے گا کہ اچھا یہ میں نے ٹاپک پڑھا تھا اس ٹاپک کے ریگارڈنگ کون کون سی نیوزز ہیں یا اس ٹاپک کے ریگارڈنگ مجھے ٹیچر نے کلاس میں کیا کیا ایمپورٹنٹ بتایا ہے یہ سارا پروسس آپ کو مائنڈ میں کرنا پڑے گا اپنے دماغ میں اس سے کہتے ہیں سوچنا آپ نے آپ میں بیٹھ کے اکیلے میں بیٹھ کے کی میں نے جو ٹاپک کرا اس کے ریگارڈنگ کیا کیا ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد نیچٹ آتی ہے کریئیٹ اب یہ فیز ہے یہاں پہ آپ نوٹس کا کرییشن سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پہ آپ آپ کے پاس میٹریل ہے اب آپ اپنے نوٹس بنا سکتے ہو یہاں سے یہاں تک اپنے روم میٹریل کر رہے تھے کہ سب سے پہلے آئیڈیا آیا نیوز آئی یا وہ ٹاپک آیا اس کے ریگارڈنگ اپنے چیزیں کلیکٹ کریں پھر اس کو مینٹلی پروسس کرا کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں سمجھا اس کے بعد نوٹس پہ ہے یہ دھیان رکھنا اس پروسس سے اس پروسس پہ اگر آپ آتے ہو ڈائریکٹ کلیکٹ کے بعد سیدھا کرنے آ جاتے ہو اور دماغ کا کچھ کام نہیں لیتے ہو پروسس نہیں کرتے ہو مینٹلی تو اس پوری ایکسسائز کا کوئی خاص مطلب نہیں رہ جائے گا آپ کو یہ پروسس کرنا ہی کرنا ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یہ مین کی ہے اس کی موسٹلی جگہ پہ لوگ کیا سوچتے ہیں بجار سے ایک میگزین کھری لیتا ہوں اس میگزین کو لے جا کر اس میں سے کچھ یوں ڈٹو کاپی کر دیتا ہوں وہ میری نوٹس ہوگے وہ نوٹس نہیں ہیں آپ کے خود کے نوٹس وہی ہوں گے وہی آپ کو ریکال ہوگا ایکزام میں جو آپ نے مینٹلی پروسس کر کے لکھا ہے جس کو نوٹس بنانا کہہ رہے ہیں تو یہ پروسس آپ کو فالو کرنا پڑے گا پہلے سٹیپ میں آپ کو آئیڈیا کیپچر کرنا پڑے گا نیوز کیپچر کرنی پڑے گی دوسرے میں اس کے لیے اس کے ریگارڈنگ ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑے گا تیسرے سٹیپ میں آپ کو اس کے ریگارڈنگ آئیڈیا ڈبلپمنٹ کرنا پڑے گا پروسسنگ کرنی پڑے گی مینٹلی فورت میں آپ کو اس کے ریگارڈنگ نوٹس بنانے پڑے گی یہ چار سٹیپ آپ کو کرنے ہی پڑے گے آپ نے ایک بھی سٹیپ سکپٹ کرا تو پورا کا پروسس کسی کام کا نہیں رہے گا آگے بات ہوتی ہے اب یہ کچھ چھوٹا سامنک فلو چارٹ بنایا ہے سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی ٹاپک یا کوئی بھی نیوز آپ کے دماغ میں آپ کو اس کے لئے ریسرچ کرنی اس ٹاپک پہ آپ ریسرچ کے کئی آپشن ہیں آپ گوگل پہ بھی جا سکتے ہو نیوز پیپر بھی جا سکتے ہو ٹیچر سے بھی ڈسکس کر سکتے ہو جو میگزین مل رہی اس سے بھی ڈسکس کر سکتے ہو سیکنڈ میں آئے گا ٹرائی ٹو ٹیچ سمون آپ نے جو ٹاپک پڑا سب سے بڑیا چیز یہ کسی کے ساتھ ڈسکس کر لو اگر ایک بار آپ نے ڈسکس کر لیا کسی کے ساتھ تو آپ مان کے چلو وہ ٹاپک آپ کا سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ سب کونسیس مائنڈ میں چلا گیا پوسیبلیٹی بہت جادہ ہے کہ جب آپ اگزام اس کو ریکال کرو گے وہ ایزیلی ریکال ہو جائے گا اس لئے ڈسکسن بہت جروری ہے یا آپ اس کو نولیج اب کیا ہوگا جب آپ کسی کو پڑھا ہوگے تو وہ آپ سے کروس کسٹن کرے گا اس کروس کسٹن میں ٹاپک کلیر ہوگا کچھ ڈاؤٹ ایسے ہوں گے جو آپ کے دماغ میں بھی نہیں آیا ہوں گے اس کو پڑھاتے ٹائم وہ ڈاؤٹ آپ کے دماغ میں آئیں گے وہ فل ان دہ بلینکس بنیں گے تو وہ تھرڈ سٹیج میں آپ اس پورے پروسس کو فل اپ کر سکتے ہو آپ اس پورے پروسس سے جو جو کمیاں نکلی ان چیزوں کو ایمپرویمنٹ کر سکتے ہو فورت میں آکے آئے گا سمپلیفائی اینڈ ایمپرویور ایکسپلینیشن آپ کچھ چیزیں ایسے آئیں گے جب آپ کسی کو ٹاپک سمجھا ہوگے جو آپ کو بھی لگے گا کہ یہاں یا میری کمی تھی ان چیزوں کو میں ڈھنگسے نہیں سمجھا پایا وہاں سے وہ چیزیں ایمپرویو کرنی شروع ہوں گے اور سب کونسے سمائنڈ میں سیکنڈ تھرڈ ٹائم ریپیٹ ہوں گی اب ایسا کوئی کوششن ہی اس کے ریگارڈنگ آس پاس کوئی کوششن ایکزام میں آتا ہے تو بہت ایزی ہو جائے گا کہ وہ چیز ایزی لی ریکال ہو جائے اور اگر آپ کو وہاں پہ کوئی ایس تککہ بھی لگانا پڑ رہا ہے تو آپ کے پاس روہ میٹریل روہ تھنکنگ اتنی ہوگی کہ آپ اس کے بیسز پہ ایکزائٹ کوئی نہ کوئی آپشن اس میں چوز کر سکتے ہو تو یہ چار لائز کا پروسس ہے اب اس کے بعد سب سے ایمپورٹنٹ ایشو آتا ہے آپ نے کسی کو پڑھایا ٹاپک بھی پورا ہو گیا سمجھ میں بھی آ گیا اب جی کے ہے تو اتنا واسٹ ہے جو سب سے کمپلیکٹیٹ فیز آتا ہے وہ آئے گا اب کہ آپ کو اس کے بارے میں تین چیزیں دھیان رکھنی ہے what for کس چیز کے لئے بنا تھا کیسے بنا تھا when کب کیا کب کیسے ایسے تین چار پانچ سوال ہیں جو آپ کے ہر ٹاپک میں کومن ہوں گے تو اس طرح کا ایک فلو چارٹ بنا کے وہ آپ کے دماغ میں چلتا رہے یا رف میں چلتا رہے یا جہاں آپ نے فیر نوٹس بنایا ہے وہاں پہ ایسا ایک ٹری بن جائے جو کس کس کا جواب دے گا what for ٹاپک کس سے ریلیٹیٹ تھا وہ پروسس ہوا کیسے وہ ٹاپک ہوا کیسے when کب ہوا کس کے ریگارڈنگ تھا کس سے ریلیٹیٹ تھا تو یہ ساری چیزیں آپ کی اس فلو چارٹ میں اس طرح سے کور ہو جائیں گی اب آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جیسے جیسے چیزیں بڑھتی جائیں گی ویسے ویسے لوڈ بڑھتا جائے گا کنٹینٹ کا دماغ میں جی کے کے نئے ٹاپک آتے جائیں گے اس کے لئے جروری ہوگا آپ کا ریویجن اگر آپ نے ریویجن نہیں کرا تو جتنی محنت کری اس میں سے آدھی آٹومیٹک ویسٹ ہو جائیں گی تو ریویجن آپ کا ہر پندرہ دن میں دس دن میں بیس دن میں ویک میں جیسے بھی آپ کو شیڈیول شوٹ کر رہا ہے آپ کو کرنا ہی پڑے گا اگر آپ ویکلی کرتے ہیں تو جو آپ کا سنڈے آتا ہے اس دن آپ بیٹھ کے پورے ویک میں جو آپ نے جی کے پڑھی اس کو ریوائز کر سکتے ہیں ریوائز کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو لے کر بیٹھ جائیں کتاب کھول کے یا نوٹس کھول کے کہ ہاں میں پنہ پلٹ رہا ہوں چلتا جا رہا ہے ریوائز کا مطلب ہے ٹاپک دیکھا ٹاپک دیکھنے کا دو چار منٹ سوچا کہ اس کے بارے میں کیا کیا لکھا تھا جو چیزیں یاد نہیں آئیں ان کو واپس ریشٹر کھول کے بک کھول کے دیکھا یا ٹیچر سے ڈسکس کرا ریوائز کرنے ایوری ویک ٹھیک ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کو اور جو باقی ٹاپک ہیں آپ ان کو بیس دن میں پچیس دن میں مہینے میں ایک بار ریکال کر سکتے ہیں ریوائز کر سکتے ہیں تو یہ بیسک کچھ اپنا میتھرڈ رہے گا پڑھنے کا جو پورے سال آپ کو ہیلپ کرے گا اس سے نہ تو ورکلوڈ آئے گا نہ بہت زیادہ بوریت لگے گی کہ اتنا کون پڑے گا اگر تھوڑا تھوڑا آپ کرتے گئے تو دھیرے دھیرے چیزیں اپنے آپ ریکوور ہوتی جائیں گے اور سب کونسیس مائنڈ میں سٹور ہوتی جائیں گے پروسس یہی ہے چاہے اپن کلیٹ کے جی کے کی بات کرے چاہے یو پیسی تک کی جی کے کی بات کرے پروسس سب جگہ یہی ہے جی کے کو پڑھنے کا آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی نیکسٹ کلاس میں اپنے کوئی ارلک چیز ڈسکس کریں گے جی کے کے ریگارڈنگ اگر آپ کو اس کے ریگارڈنگ کو کوشش ہونا آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں ہم اس کا بھی آنسر کریں گے تینکیو سو مچ